بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے کافی وقت سے آپ کی کمنٹس آ رہی ہے لیکن میں ویڈو نہیں بنا پایا تھا میں معذرت خواہ ہوں آج بغیر کچھ تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک اے صاحبہ ہے دیا شاہ ان کا سوال ہے شمزہ نیم کی وضاحت فرما دیں پلیز دیکھیں یہ جو آپ نے پوچھا ہے شمزہ یہ عربی زبان کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے شمزہ شمزہ کے معنی آتے ہیں سمٹنا سکڑنا منقبض ہونا متنفر ہونا لیکن جتنے بھی معنی ہے یہ کوئی بھی نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے تو یہ شمزہ نام بہتر نہیں ہے اس کے بدایے آپ کوئی اچھا نام رکھیں مناسب نہیں ہے ایک آئیڈیا بیوٹی کرمین کا سوال ہے پرسین کا مطلب بتا دیں پرسین تو یہ کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پا ہے پرسن ہوتا ہے میرا ان کا سوال ہے کیا ہم خیر الحریم نام رکھ سکتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے خیر الحریم اس کا مطلب آئیں گے خیر کے معنی آئیں گے بھلائی کے بہتر کے اور حریم کے معنی آئیں گے محترم حریم کو حرم بھی کہتے ہیں تو خیر الحریم کے معنی آئیں گے حرم کی بھلائی تو یہ نام نگنا چاہتا رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آقیب قریشین کا سوال ہے اللہ علیکم صدیقہ نام کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ رکھنا کیسا ہے پلیز بتائے علیکم السلام صدیقہ کے میں آئیں گے سچی اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے عائشہ صدیقہ تو یہ نام بڑا مبارک ہے بلکل لگ سکتے ہیں ایک صحابہ شفاق احمد ان کا سوال ہے یہ کچھ نام ہے پلیز اس کا مطلب کیا ہے بتا لیجئے پلیز آسیہ احمد اقرہ احمد حسنہ احمد کائنات احمد یہ ہیں دیکھیں ان میں پہر نام آپ نے پوچھا ہے آسیہ آسیہ کے میں آئیں گے مضبوط ستون عمارت اور آسیہ یہ فرعون کی جو نیک بیوی تھی جو ایمان لے آئی تھی ان کا نام ہے تو یہ بہت اچھا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں دوسرے پوچھا ہے آپ نے اقرہ اور احمد یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہے یہ تو آپ بیسی لگا رہے ہیں اس کے ساتھ میں لگا سکتے ہیں باقی لڑکی کے نام کے ساتھ احمد یہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہ لڑکے کا نام ہے تو اقرہ فاطمہ یہ ایسی طریقے سے آسیہ فاطمہ یہ اس طریقے کا نام کو لگانا چاہیے اقرہ کے مانائیں گے پڑھا تو پڑھا یہ امریکہ سیغہ ہے اللہ کے نبی کو حکم دیا گا ہے قرآن میں اقرہ آپ پڑھئے تو یہ فعل ہوتا ہے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے حسنہ حسنہ آپ نے بڑے دو ایس سے لکھا ہے دو ایس نہیں آیا گا اس میں ایک ہی آئے گا حسنہ حسنہ کے مانائیں گے خوبصورت کے یہ اچھا نام میں بلکل رکھ سکتے ہیں کائنات کائنات کے مانائیں گے دنیا جہاں یہ نام بھی رکھ سکتے لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے مانا نہیں بنتے کوئین خان ان کا سوال ہے زیوہ زارہ زنیشہ کا معنی بتائیے زیوہ جو نام ہے یہ تو بلکل مناسب نہیں ہے تو عام طور پر غیر مسلموں بھی رکھا جاتا ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے زارہ زارہ کے معنی آئیں گے زیارت کرنا اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے زائرہ زائرہ کے معنی آئیں گے زیارت کرنے والی ملاقات کرنے والی یہ رکھ سکتے ہیں زنیشہ نام یہ مناسب نہیں ہے یہ محمد لفظے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے نومان مونیٹر ان کا سوال ہے سلام علیکم حضرت نایاب جہان کے معنی کیا ہے علیکم السلام نایاب نایاب کے معنی آئیں گے انوکھا یہ جو بلکل انوکھا ہوتا ہے جو ملے بہت کم ملتا ہے اس کو نایاب کہتے ہیں اور جہاں جہاں کے معنی آئیں گے دنیا کے تو نایاب نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسکان ان کا سوال ہے سلام علیکم لڑکی کا منارہ نام رکھنا کیسا ہے منارہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے علیکم السلام منارہ دیکھیں یہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی کی جگہ روشنی کا آلہ اور روشن کے بھی اس کے معنی آتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تصنیم نیم کے معنی پریز کیا اپنی بیٹی کا یہ نام رکھ سکتے ہیں تصنیم یہ ایک جنت کے چشمے کا نام ہے یسقونہ برحیق مختوم ومزاجہ من تصنیم تصنیم قرآن کریم کے اندر یہ ایک جنت کے چشمے کا نام جنت کے چشمے یا نہر کا نام یہ نام رکھ سکتے ہیں سلیم انفو ان کا سوال ہے حارون نام کیسا ہے کیا صحابی کا نام ہے حارون یہ نبی کا نام گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے حضرت حارون علیہ السلام تو یہ نبی کا نام ہے صحابی کا نہیں ہے نبی کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے بلکل رکھ سکتے ہیں محمد شیخ رفی شاہ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب الناز نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں جلدی بتا ہے الناز یہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ محمد لفظ ہے اصل ہوتا ہے ناز اس کو ہم الناز بھی پڑھ لیتے ہیں اصل الناز ہوتا ہے ناز کی معنی آتے ہیں نخرے کے ادا کے پیارے کی بھی آتے ہیں تو الناز ہوتا ہے جس کو ہم علف نام لگا لیتے ہیں الناز تو الناز کوئی نام نہیں ہے پی خان یہ ار ڈی اے سے سوال ہے ماہرہ یا ماہرہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بہتر اس میں ماہرہ ہے ماہرہ کی معنی ہے مہارت رکھنے والی پرفیکٹ تو یہ ماہرہ اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے ایان نیم کیسا ہے ایان کے معنی آئیں گے کشاد آنکھو والا تو یہ ایان نام صحیح ہے یہ رکھ سکتے ہیں اور ایک انہی کا سوال ہے سلیم انفو السلام علیکم افتی صاحب فاریہ یا ہانیہ نیم کون سا زیادہ برکت والا ہے علیکم السلام دیکھیں اس کے اندر ہانیہ زیادہ بہتر ہے ہانیہ کے معنی آئیں گے خوشگوار پرمسررت خوشحال فاریہ جو آپ نے لکھا ہے فاریہ اس کے معنی زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ فاریہ کے ایک معنی تو آئیں گے چورا چورا کرنے والی ریزہ ریزہ کرنے والی جھوٹی بات گھڑنے والی حیران تو یہ معنی بلکل مناسب نہیں ہے فاریہ اصل ہوتا ہے عین کے ساتھ فاریہ کے معنی آئیں گے بلند یہ صحابیہ کا نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں ہم یا اس کو ہم رکھیں گے فاریہہ فاریہ کے معنی آئیں گے فرحت بخشنے والی خوشی بخشنے والی اور ان میں بہتر ہانیہ ہیں وانی شاری کا ان کا سوال ہے السلام علیکم علوی صاحب وریشہ نیم کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسہ ہے وریشہ کے معنی آئیں گے حرص کرنے والی لالچ کرنے والی یہ نام رکھنے کو تو رکھ سکتے ہیں لیکن مانا زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اچھا نام رکھیں ایک سب کا سوال ہے الباب نام کے معنی کیا ہے الباب یہ لبن کی جمعہ اس کے معنی آئیں گے عقلیں سمجھ عقل یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انجیر نیم کیسہ ہے انجیر یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک پھل کا نام ہے انجیر جو ہوتا ہے یہ بلکل مناسب نہیں ہے شیخ سلمان ان کا سوال ہے زائمہ اور زفیرہ نام کا میننگ کیا ہے زائمہ یہ اس کا تلفز ہوتا ہے زعیمہ عین کے ساتھ زعیمہ کے معنی آئیں گے سردار لیڈر اور اس کو گوگل کے اوپر زائمہ ہی کو سردار کے معنی دے رکھیں وہ بلکل غلط ہے یہ صحیح طرف اس کا زعیمہ عین کے ساتھ آتا ہے سردار کے معنی میں زفیرہ ہی آئے گا زو کے ساتھ میں زفیرہ کے معنی آئیں گے کامیاب فتح احمد زفیرہ چھنا میں رکھ سکتے ہیں عفضہ احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب بیبری کا نام رکھنا کیسہ ہے اور اس کے کیا معنی ہے لڑکے کا نام رکھنا ہے یہ نام شکریہ علیکم السلام بیبری کیے کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمر معلوم ہوتا ہے اقبال احمد ان کا سوال ہے ابو شحمہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ابو سحمہ لکھا اپنے ابو شحمہ اصل ہوتا ہے جو ایک صحابی کا نام ہے ابو شحمہ لقب شہبن کے معنی چربی کے آتے ہیں چربی کا ٹکڑا تو ابو شحمہ شحمہ کا باپ اس کے معنی آئیں گے ابو شحمہ چونکہ صحابی کا نام ہے اس کے بس سے نام رکھ سکتے ہیں معنی کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے مسکان ان کا سوال ہے ابیہ محمدی کے معنی بتائیں ابیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار اقل مند محمدی یہ کوئی لگا سکتے ہیں جسے محمد کے لئے لگا لیتے ہیں لیکن محمدی کوئی نہیں لگتا ابیہ فاطمہ رکھ لیں ابیہ نور رکھ لیں ابیہ اسے طریقے سے ناز رکھ لیں تو یہ محمدی نام جو لگاتے ہیں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے لڑکے کے لئے محمد لگتا ہے تو محمد ہی نہیں لگے گا اور ایک صاحبہ ہیں ونیشہ ونیشہ رکا ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پریز محمد زہر نام رکھنا کیسہ ہے والیکم السلام زہر بلکل لکھ سکتے ہیں صحابی کا نام ہے زہر کیمان آئیں گے پھول کلی تو یہ بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے بھی کل رکھ سکتے ہیں رام چھوان ان کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ پریز سمرہ نام کا تفسیر سے بتائیے پریز والیکم السلام سمرہ سمرہ جو لفظیں سمرہ کے مانائیں گے عشاء کے بعد کی گفتگو رات کی گفتگو سمرہ نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سمرہ آخر محمزہ کے ساتھ سمرہ نام رکھیں سمرہ کے مانائیں گے گندنگو رنگ والی رکھ سکتے ہیں سعود احمد ان کا سوال ہے نائلہ نام کے معنی کیا ہے نائلہ کے مانائیں گے حاصل کرنے والی پانے والی اور نائلہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام بھی گزرا ہے تو یہ نام صحابیہ کا رہا ہے بڑا مبارک نام میں رکھ سکتے ہیں رئیس کوسر ان کا سوال ہے سمیحہ نام رکھنا کیسا ہے سمیحہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں سمیحہ کے مانائیں گے فیاض فراخدل سخاوت والی یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں پریشہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کسوہ نام کا معنی بتائیے گا غلیکم السلام کسوہ کسوہ کے مانائیں گے لباس کپڑا یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رہت خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ریاز نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام بچے کا رکھ سکتے ہیں کیا پلیز بتائیے گا والیکم السلام یہ ریاز آپ نے لکھا ہے ریاز نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے ریاز ریاز کے معنی آئیں گے ایک تو باغ کیا ہوں گے باغی چیکیں اور اسی طریقے سے ایک معنی ریاز کے کیا لیے وقیرہ کے بھی آتے ہیں خوشنودی کے بھی آتے ہیں تو ریاز نام رکھ سکتے ہیں ریاز یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے شہناز پروین شفق نور کے معنی بتا دیجئے شفق نور شفق تو کہتے ہیں آسمان کی سرخی جو صبح کے وقت میں صبح صادق کے وقت میں اور مغرق کے بعد میں جو آسمان پر ایک سرخی ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں اور نور کے معنی روشنی کے آئیں گے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں ساقیب انسارین کا سوال ہے یوسرا اور آفیا نیم کے معنی بتا دو یوسرا کے معنی آسانی سہولت بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں آفیا آفیا کے معنی آفیت والی صحت مند تندرست یہ بھی اچھا نام ہے شیمہ انسارین کا سوال ہے مصعب نیم کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے مصعب اس کے معنی آئیں گے سردار اور مصعب یہ صحابی کا نام گزرا ہے تو یہ بڑا مبارک نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں حیرہ فیصل انسارین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا روید نام رکھا جا سکتا ہے والیکم السلام جی روید نام بلکل رکھا جا سکتا ہے روید یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور اس کے معنی آئیں گے ہلکی ہلکی پھوار کیا نام اچھا ہے عزی خان ان کا سوال ہے السلام علیکم پریز سر محریب فاطمہ اپنی بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں محریب کا میننگ تو بتائیں محریب یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے محاریب محاریب یہ محراب کی جمع ہوتی ہے محریب کے مانائیں گے بہت سی محرابیں تو جو مسجد کے اندر محراب وغیرہ لگی ہوتی ہے اور اس طریقے سے جو گھر کا سہن ہوتا ہے اس کو بھی محراب کہتے ہیں تو محریب کوئی نام نہیں ہوتا محریب ہوتا ہے یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے رمیج شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب قسرہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام یہ قسرہ آپ نے کیوں سے لکھا ہے قسرہ ہوتا ہے چھوٹے قسرہ کے شہان عجم کے بادشاہوں کا لقب گزرا ہے تو یہ نام کسرہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میشہ جاوید ان کا سوال ہے عدیان نام کیسا ہے عدیان یہ دین کی جمعہ ہے اس کے معنی آئیں گے مذہب ملت رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کرینہ خان ان کا سوال ہے مجھے زیروہ نام بہت پسند ہے پریز بتائیے اگر اللہ نے لڑکا عطا کیا تو کیا میں اس کا نام زیروان یا زیروال رکھ سکتی ہوں یا زیروہ کا ملتا ہوا نام جس سے اس کے معنی نہیں بدلے پریز بتائیے دیکھیں زیروہ زیروہ جو لغز اس کے معنی تو بلندی کہیں گے اور زیروان یہ اس سے نام بنا تو سکتے ہیں آپ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ زروان نام رکھیں زا کے ساتھ میں زا پر زبر کے ساتھ زروان زر کے معنی سونے کہیں گے وان کے معنی آئیں گے مثل معنی تو زروان کے معنی آئیں گے سونے کے معنی سونے جیسا تو زروان نام صحیح ہے زروان ہم رکھ سکتے ہیں مرحہ رحمانی کا سوال ہے سر میں مانتی ہوں کہ صحابی کے نام کے معنی پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نسبت کافی ہے پھر بھی صحابی کے کچھ نام پوچھیں ہیں پریز معنی بتا لیجئے گا ایسے جیسے کہ خداش بن قطادہ سنا ہے بدل صحابی ہے میرے بیٹے کا نام ہے بٹ مانی نہیں پتا اسی طرح ہزیل بدل شرحیل انداریم نام کے معنی بھی ضرور بتائیے گا پریز اللہ آپ کو خوش رکھے دیکھیں ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے ایک تو اس میں نام ہے خداش خداش یہ خدشن سے بنایا ہے خدشن کے معنی آتے ہیں خراش لگانا نوچنا خسوٹنا تو خداش کے معنی یہ آئیں گے خروچنے کے خداش لگانے کے خسوٹنے کے اور یہ اس کے معنی باقی چوکہ صحابی کا نام ہے بہت اچھا نام ہے اس میں ہم کو توجہ نہیں دینی چاہیے دو سا نام آپ نے پوچھا ہے ہزیل ہزیل یہ حضر ان سے آتا ہے ایک تو اس کے معنی آتے ہیں مزاق کرنے کے مزاق کرنا مسخراجہ ہوتا ہے اس کو اور ایک معنی اس کے آئیں گے لاغر اور کمزور کے باقی چوکہ صحابی کا نام ہے یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں بدیل بدیل اس کے معنی آئیں گے بدل عوض جو ہوتا ہے اس کے معنی آئیں گے بدیل کے شرحیل شرحیل نام کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں ہم نے کافی تراش کیے باقی صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے بلکل رکھ سکتے ہیں یہ ہم کو اس کے معنی نہیں ملے داریم داریم کہتے ہیں جھاؤ کے درخت کی ایک لکلی جس سے عورتیں مسواہ کرتی ہیں اور اس طریقے سے گوشت کے ڈھیکی ہوئی ہڈی اس کو بھی داریم کہتے ہیں تو یہ بھی صحابی کا نام میں بلکل رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہیں شاجہ ربا حسین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عمل فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا اور عریشہ نام رکھ سکتے ہیں اسلام کی بنا پر علیکم السلام عمل فاطمہ رکھ سکتے ہیں عمل کے معنی آئیں گے امید آرزو خواہش فاطمہ اللہ کے نبی صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹی کا نام ہے اور عریشہ عریشہ یہ عرشن سے بنا ہے اس کے معنی تخت کے اور اس دریقے سے چھپر کے سائے کے یہ معنی آئیں گے اس کے اس کے معنی زیادہ بہتر نہیں بنتے ہیں برکت ان کا سوال ہے عبد الحسن نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں بالکل غلط ہے عبد الحسن نہیں رکھ سکتے ہیں عبد النام جو لگائیں گے ہم وہ اللہ کے نام کے ساتھ لگے گا حسن اللہ کا نام نہیں ہے تو اس کے یا تو محمد حسن لکھیں یا حسن کے ساتھ کوئی دوسرا نام لگا لیں باقی عبد النام اس کے ساتھ نہیں لگا گا عبد النامیشہ جب بھی لگائیں گے اللہ کے نام کے ساتھ پہلے لگاتے ہیں عبد النام زبیر ان کا سوال ہے السلام علیکم ذکرہ نام کا رکھ سکتے ہیں کیا پلیس ریپلے ان ڈیٹیل ویڈیو علیکم السلام یہ ذکرہ آپ نے لکھا کیوں سے یہ کیوں سے نہیں آتا ہے کاف سے آتا ہے ذکرہ چھوٹے کاف کے ساتھ میں ذکرہ کے معنی آئیں گے یاد نصیحت ذکرہ نام لکھ سکتے ہیں راشد علی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خولہ نام لکھنا کیسہ ہے پلیس کے بارے میں بتا دے والیکم السلام خولہ بلکل لکھ سکتے ہیں صحابیہ کا نام گزرائے اس کے معنی آتا دین تو یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں تحفہ کے معنی آئیں گے شاہین پروین کا سوال ہے مہان گوٹیا اس آئی ڈیزے سوال ہے احنف نام کے معنی کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں احنف کے معنی آئیں گے استقامت کی طرف مائل ہونے والا یعنی اللہ کی طرف ایک ہو کر کے یکسو ہو کر کے عبادت کرنے والا اور یہ تابعی کا نام گزرائے بزرگ کا نام گزرائے بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک ایساہب کا سوال ہے سر ایبان نیم کا مطلب کیا ہے پھر اس بتائیے اس کے معنی ظاہر کرنے کے آتے ہیں تو ایبان نام یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے عبان عبان کے معنی آئیں گے واضح ظاہر اور یہ صحابی کا نام گزرائے تو جو صحابی کا نام ہے صحیح اس کا تلفز ہے اس سے ہم نام رکھیں عبان عبان نام میں بگاڑ کر کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے آئی من سارین کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب میری دو بیٹی ہیں جس کا نام ہے انل رکھنا چاہتی ہوں دوسری بیٹی کا آپ مجھے بتائیے اس نام کا صحیح میننگ کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں علیکم السلام یہ انل جو آپ نے نام پوچھا یہ ہم کو کافی تلاشیبات نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے علی نور ان کا سوال ہے بسمہ نام کا معنی بتا دیجئے بسمہ نہیں ہوتا ہے بسمہ ہوتا ہے بسمہ کے منائیں گے مسکرہ ہٹ کے بہتر یہ ہے احتشام کے نام کا مطلب بتائیے فہام کا مطلب آتا ہے بہت زیادہ سمجھدار بہت اچھا نامیں بلکل رکھ سکتے ہیں احتشام کا سوال ہے مفتی صاحب میں نے آپ آپ کے دو نام احتشام فارس کے بارے میں پوچھا تھا اس کے معنی بتائیے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں احتشام کے معنی ہیا وقار وزہداری تمیز احتشام اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں فارس فارس کے معنی آئیں گے گھڑ سوار کے یہ بھی چاہیے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ناجو ان کا سوار اسلام علیکم مفتی صاحب آپ لڑکوں کے نام بتائیے جس کے آخر میں شان آن آتا ہو وعلیکم السلام دیکھیں اس طریقے کے نام جو ہم یہ ریوان کرتے ہیں کہ جس کے آخر میں آن ہو شان ہو اس طریقے کے نام یہ ہم کو نہیں رکھیں چاہیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نام کیسا ہے نام اچھا ہونا چاہیے اچھے معنی ہونے چاہیے وہ ہم کو دیکھنا چاہیے نام کو ملا کر کے رکھنا یا کس نے کچھ بتا دیا کہ آخر میں ان آنا چاہیے یا اے آنا چاہیے اس طریقے کے نام ہم کو نہیں رکھنے چاہیے اب جیسے آپ نے پوچھا ہے آن ہونا چاہیے تو عبان یہ بہت ہو جائے گا عبان افان اور اس طریقے سے آپ نے پوچھا ہے شان شان آتا ہو تو شان میں جیسے عری شان ایک لفظ ہوتا ہے عری شان عری شان کے مانائیں گے بہت زیادہ سمجھدار اور ایک نام ہوتا ہے زی شان زی شان کے مانائیں گے شان والا تو وہ اس سے اس طریقے کے نام آتے ہیں اس طریقے کے دیکھ لیجئے محفظ احمد انکس والے محفظ نیم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ محفظ یہ آپ نے عجیب نام بنا کر کے رکھا ایسا ہوتا ہے محفوظ یا ہوتا ہے محفوظ ہوئے گا محفوظ کے مانائیں گے حفاظت کیا ہوا یا ہوتا ہے محافظ محفظ نام یہ ہم کو کافی تلاشت کے بارے نہیں مل پایا ہے ایک صاحب کا سوال ہے افیق نام کا کیا مطلب ہے افیق افیق کے مانائیں گے کھال کے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے مانا زیادہ اچھے نہیں ہے ایک آئی ڈی ہے پاکستان اس سے اسوال ہے السلام علیکم علیہ السلام ابرق اسود ازمیر اور اب حج نیمز رکھ سکتے ہیں کیا کیسے نام ہیں دیکھئے جب نے پوچھا ہے ابرق ابرق کہتے ہیں ایک جو چٹان ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر ایک چیز پہ جاتی ہے شیشے کی طرح چمکدار ہوتی ہے جس کی تہبتیں جس کی جڑھ ہوتی ہے ایک مادن ہوتی ہے ایک کان ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر اس کو ابرق کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں نام اسود کے مانائیں گے کالا باقی چونکہ صحابی کا نام ہے اسود تو یہ رکھ سکتے ہیں ازمیر یہ ترکی زبان کا لفظ ہے ترکی کے اندر ایک شہر کا نام ہے ازمیر اور اب حج اب حج اس کے مانائیں گے بہجن سے اگر ہو تو اس کے مانائیں گے بہت زیادہ خوبصورت اب حج کے مانائیں یہ رکھ سکتے ہیں زینت سائرہ ان کا سوال علیہ السلام علیکم ریان نام کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے علیکم السلام ریان کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے باقاعدہ آپ تیکھ سکتی ہیں باقی ریان کے مانائیں گے سیر آپ کرنے والا آسودہ اور یہ ریان یہ جنت کی ایک دروازے کا نام بھی گزرا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے تو یہ اچھا نامیں بلکل لگ سکتے ہیں زرین تبستو من کا سوال ہے رائف نیم کے میننگ کیا ہے دیکھیں کہ رائف دو طرح سے آتا ہے ایک تو رائف آئین کے ساتھ آئین کے ساتھ جو رائف ہوتا ہے اس کے معنی تو آئیں گے ناک کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اس طریقے سے پہاڑ کا اوپر کا حصہ اس کو بھی رائف کہتے ہیں باقی ایک لفظ ہوتا ہے رائف حمزہ کے ساتھ رائف کے معنی مہربان مہربانی کرنے والا رائف اچھا نام حمزہ کے ساتھ میں ایرم لطیف ان کا سوار ہے السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نینیانوے نام میں سے ایک نیم ہے مہد اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں صحیح تلفظ کیا ہے بولنے میں کس طرح بولا جائے گا اور لکھنے میں کس طرح لکھا جائے گا علیکم السلام دیکھیں یہ آپ نے پوچھا ہے مہد یہ مہد نام اللہ کے نبی کا نام نہیں ہے اپنی کتاب کے اندر یہ اللہ کے نبی کا جو نام لکھا ہے وہ لکھا ہے مہدی یا تو مہدی یا مہدن اس کے معنی آئیں گے ہدایت دینے والا تو مہدی یا مہدن اس کو ایک تو دال کے اینچے دو زیر لگا دیں گے مہدن یا پھر مہدی یہاں کے ساتھ میں یہ اللہ کے نبی کا نام ہے اس کا صحیح تلفظ مہدی ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک ایڈی ہے اے بی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پلیز ہیلپ زائنہ نیم کا مطلب کیا ہے اچھا نام ہے والیکم السلام ورحمت اللہ دیکھے زائنہ زائنہ یہ زین سے بنا ہے تو زائنہ کے معنی آئیں گے زینت والی مزین یہ نام صحیح ہے معنی اس کے صحیح رکھ سکتے ہیں قریم خان ان کا سوال ہے جناب منشا کے نام کا مطلب کیا ہے آپ سے گزارشیں بتائیے منشا آپ نے بڑے شین کے صحیح دکھا ہے یہ ہم کو کافی دلاشت کے بعد نہیں مل پا ہے ایک لفظ ہوتا ہے منشا چھوٹے سین سے منشا کے معنی آئیں گے بھولنے کی چیز جس کو بھولا دیا گیا اس کو منشا کہتے ہیں بھولنے کا آلہ تو وہ زیادہ بہتر نام نہیں ہے آپ کو اچھا نام رکھیں وقار ان کا سوال ہے ونیزہ کا مطلب کیا ہے ونیزہ یہ کافی دلاشت کے بعد اردو عربی فارس ڈکشنری میں یہ ہم کوئی لفظ کہیں نہیں مل پا یا محمد معلوم ہوتا ہے تو یہ کچھ کمنٹس تھی جو آپ لوگوں کی میں نے محفوظ کی تھی آپ اپنے سوال کا جواب اس میں تلاش کر لیں جن لوگوں کے سوال کا جواب نہیں آیا ہے وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ان کے سوال کے جواب دے دیا جائے گا فقط واللہ خوالم